اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت طویبین الطاہرین المعظومین المظلومین المنتجبین المنتخفین المیامین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه بل فرقان الحمید وقوله الحق وهو اثتق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یقشا والنہار اذا تزلدہ وما خلق ذکرہ والانسا اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّا دُرُو بِجِمِلْكِ محمد آلِ محمد قامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی حسدیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطاہر قیب تاہر ذکر ہے پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں انتشار کا شکار ہیں پرہ گندہ ہیں بس وہی فائدے میں ہے جو عطا کرے جو تقویٰ اختیار کرے جو بہترین کی تصدیق کرے اور وہ گھاٹے میں ہے وہ نقصان میں ہے جو بخل کرے جو اپنے آپ کو خالق سے مستغنی سمجھے جو بہترین کو جھٹلائے رب دو جہاں یہ فرماتا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہی نقصان ہیں انسانوں پہ جب قرآن نے بفتگو کی تو اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجْكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا آئے ہیں دنیا میں اس طرح کہ کچھ نہیں جانتے ہیں کسی مقام پہ کہنے لگا کہ لم نجعل لہو اینین کہ ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دیں کہ ہم نے تمہیں زبان بولنے کے لیے دموٹ نہیں دیئے وَحَدَيْنَهُ نَجْدَيْن کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی پھر سورہ انسان میں آواز دی اور کہنے لگا اِنَّا حَدَيْنَهُ سَبِيلِ اِمَّا شَعْكِرَوْا اِمَّا كَفُورَا ہم نے تمہاری سبیل کی ہدایت کر دی ہے مرضی تمہاری ہے سبیل پہ آکے شاکر بن جاؤ یا سبیل کا انکار کر کے کافر کہلاؤ پھر کسی مقام پہ متوجہ کیا اور فرمانے لگا اِنَّا حَدِيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ مَدُوبُن مُبِين اَنِعْبُدُونِي وَحَادَ سِرَاتُ مُسْتَقِيم اے آدم کے بیٹوں کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم ہماری عبادت تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیوں اِنَّهُ لَكُمْ مَدُوبُن مُبِين کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اَنِعْبُدُونِي عبادت بس میری ہو وَحَادَ سِرَاتُ مُسْتَقِيم یہی سرَاتِ مُسْتَقِيم پھر کسی مقام پہ کہنے لگا اَفَا حَسِبْتُمْ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مَبَثَا کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنا دیا ہے کیا تمہارا زعام ناقص یہ ہے کہ تم بے مقصد خلق کر دیا گئے ہو تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں اور کیا یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم لوٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آؤ متوجہ کر رہا ہے کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کیا تمہارا زعام ناقص یہ ہے کہ یوں ہی خلق کر دیا گیا پھر کسی مقام پہ آواز دی اور یہ فرمانے لگا کہ سنو ہم نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان ہر شے کو کھیل تماشے کے لئے خلق نہیں کیا اور پھر وہ مشہور زمانہ آیا کہ وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا کہ بس و بس ہماری عبادت کریں میری عبادت کریں اور پھر کسی مقام پہ آواز دی قضا و رب رب تمہارے رب نے یہ تحقیق بس عبادت ہوگی تو اس کی ہوگی توجہ کر رہے ہیں تو حضرت انسان کو متوجہ کیا قدم بقدم کہ دیکھو یہ بھولنا نہیں کہ تم ہمیشہ کے لئے اس دنیا میں آئے گے اور ہمیشہ ادھری رہو گے تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس کی بارگاہ میں متوجہ کر رہا ہے قدم بقدم انسان کی کیفیت و نویت کیا ہے جب آ رہا ہے تو جاہل ہے کچھ نہیں جانتا کوئی بھی ہو اس دنیا میں جب آیا تو کیفیت کیا ہے جاہل کچھ نہیں جانتا صرف جاہل ہے کا نہیں کمزور بھی ہے ہے نا اب پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کی کمزوری کا کمزوری کو دور کرنے کے لئے والدین کے ذریعے غزہ کا بندوبست کروایا تھوڑی چی توجہ درکار ہے اپنے سننے والوں کی اور چونکہ جاہل آیا تھا انسان کچھ نہیں جانتا تھا تو اس کی جہالت کو دور کرنے کے لئے خالق نے حادیوں کا بندوبست کیا ایک نظام منایا مکمل جس نظام کو نظامِ ہدایت کرتا ہے تو اب عالم یہ ہے کہ جو کمزوری سے چلا ہو جو جہالت سے چلا ہو جس کے بعد بڑا تھوڑا سا علم ہو آج اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سورج کی شواؤں کو عصیر کر رہا ہے آج اس کی کیفیت یہ دو جہالت سے چلا جس کے بعد بڑا تھوڑا سا علم ہے آج اس کی نویت یہ ہے کہ وہ چاند پہ کمندیں ڈالا ہے وہ سورج کی دوانائیوں کو عصیر کر رہا ہے آج اس کی نویت یہ ہے یہ کس کا علم ہے جو کم علم سے چلا ہے جس کے بعد بڑا تھوڑا سا علم ہے چلا ہے جہالت سے اس کا علم ہے وہ سورج کی شواؤں کو عصیر کر رہا ہے وہ چاند پہ کمندیں ڈال جہا ہے وہ سیاروں پہ زندگی کے آثار معلوم کرتا پھرے آج اس کی نویت یہ ہو گئی جس کے پاس علم قلیل ہے تو سوچو جس کے پاس علم قصیر ہوگا وہ سورج کی شوائے عصیر نہیں کرے گا سورج کرتا ہے گا چاند پہ تکڑے کرے گا ستارے کے درماؤں میں دکھا رہے گا جس کے پاس علم قصیر ہوگا جس کے پاس کسیر علم ہوگا اس کی نویت کیا ان چاہیے قلیل علم والوں کا یہ حال ہے ان کے پاس بڑا تھوڑا سائل نہیں سورج کی شوائوں کو عصیر کر رہے گا اور جس کے پاس علم قصیر ہیں وہ عصیر نہیں کرے گا شوائوں کو وہ سورج پلٹائے گا وہ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا وہ ستارے کو در پہ اتا دے گا پہنچ رہے میرے سننے والے ستارے کو در پہ اتا دے گا یہ حضرت انسان جس کی کمزوری کو رب نے والدین کے ذریعے کہ مہ باپ نے غزہ فرام کی دور کیا جس کی جہالت کو ہدایتوں کے ذریعے رب نے دور کیا یہ اس کا عالم ہے جس کا بچپنا کمزور ہوگا یہ اس کا عالم ہے تب سوچو جس کا بچپنا طاقتور ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا جو شروع سے علم کسیر رکھے گا اس کا عالم کیا ہوگا یہی تو سبب ہے کہ اگر بچپنا طاقتور نہ ہوتا تو کبھی گہوارے میں اجدر نہ چیزتا اور اگر وہاں سے عالم نہ آتا تو کبھی آغوش مصطفیٰ میں قرآن نہیں پڑتا سوچو کر رہے ہیں اب یہ قرآن ہے جس نے انسانوں پہ انسانیت پہ گفتگو کی اور گاہے بگاہے حضرت انسان کو متوجہ کیا یہ کس کا عالم ہے پہلی وہی میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن بسم ربک اللہ خلق اے محبوب پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا خلق الانسان من علق پہلی آیت کیا ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا خلق الانسان من علق اور انسانوں کو بنایا جمع ہوئے خون سے یعنی یہ پہلی وہی ہے تو یہ عالم ان کا ہے جو جمع ہوئے خون سے خلق ہوئے کیا کیفیت ہے اور کیا نویت ہے کہ کس طرح علم ترقی کرتا جا رہا جہاں قرآن نے انسانوں پہ گفتگو کی وہی پر قرآن نے حضرت انسان کی سوشل لائف پہ بھی گفتگو کی کبھی رب نے ارشاد فرمایا پوری توجہ کی دے گا ذرا سوشل لائف کو بھی دیکھتے چلے قرآن ہے دستور ہے انسانیت کے لئے فرمانے لگا پیشوں میں بات کر رہا ہے پرورگار اور دیکھئے کیسے پیشوں کو اب کیا ہے رب نے کیا تم سوچتے ہو ذراعات تم کر کر رہے ہو قوت دیکھئے گا سوشل لائف پر قرآن نے باتی کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ذراعات تم کر کر ہو ام نحنو دارے ہوں ذراعات تو ہم کر رہے ہیں اب نے آپ سے منصوب کیا اور کس طرح پیشے کو اب کیا یہی طریقے ہیں اعنتم تذرونو ام نحنو دارے ہوں ذراعات تم کرتے ہو نا ذراعات ہم کر کر دوسرا طریقہ جا ہے سنت ہے ایسا یا نہیں سنت کیا اشارت ہم ہے وَعَلَّمْ لَهُ سَنَتَ اللَّبُوْ سَنَكُمْ ہم نے سکھلائی ہے دعوت کو ذراعہ سازی کی سنت سیکھنے والے جناب دعوت سکھلانے والا وہ تیسرا طریقہ دیکھو سوشل لائف پر بات کر رہا ہے قرآن تیسرا طریقہ تجارت ابرا فرمانے گا حَرْ عَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَتِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ آؤ کیا میں تمہیں ایسی تجارت سکھلاؤں جو تمہیں عذابِ عظیم سے بچا لے عذابِ عظیم سے بچا لے عذاب سے محفوظ رکھے ایسی تجارت تمہیں سکھلاؤں تو اب دیکھئے زراعت سنت تجارت چوتھا طریقہ ہے محلت اب محلت کے لیے جسم ضروری ہے اس کو کہاں تلاش کریں کاؤس کے بندوں میں دیکھو اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ وہ نہ رہے ہم وہاں جا نہیں سکتے اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہم نہ رہے محنت کو اس کے بندوں میں تلاش کریں تجارت زراعت سنت زراعت کی ذرا دیکھتے چلیں اور پھر باپس زراعت کی کہ تم سوچ رہو کہ زراعت تم کرتے ہو نا ہم نحن بارے زراعت ہم کرتے ٹھیک اب دیکھیں میرے مولا علی نے باغ میں پانی دیا ہے ذہن میں واقعہ سب کے زراعت کی یا نہیں نبی آخر زمان کی نالین تانک کے سنت کر کے دکھ رائی یا نہیں اگر تو بات پہچا پایا میں پھر کیا تجارت اگر علی کو تجارت کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پہ خور میں بیشتے ہوئے دیکھو اور علی نے صرف دن کی روشنی میں تجارت رہی کی جملہات کے حوالے ہیں علی کو تجارت کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو دن کی روشنی میں میسم کی دکان پہ دیکھو یا ہجرت کے بستر پہ راعت میں تجارت کرتے ہوئے ہیں شبہ ہجرت رسول کے بستر پر علی کو تجارت کرتے ہوئے دیکھو قرآن نے آغاز دیکھنا کہ بندگانے خدا میں ایسے بھی ہیں جو نفس بیش دیتے ہیں مرضیاں خرید لیتے ہیں جاکتے ہوئے بھی تجارت کی سوتے ہوئے بھی تجارت کی اور علی سوئے ہیں کیونکہ نبی آخر زمان نے فرمایا تھا یا علی نمالا فراشو اہلی میرے بستر پہ لیٹ جاؤنے سو جاؤ اہلی میرے بستر پہ لیٹ دونے سو جاؤ یا علی نمالا فراشو محنت تو رہی محنت محنت کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھئے قرآن نے وہ بات بیان کی اس لمحے کا ذکر کیا کہ جب جناب مریم چلی مقانے شرک کی تھی اور جناب عیسیٰ کا مولود ہوا کہتی جاتی تھی میرے شیر تیرے علاوہ ماں کے پاس کوئی اور حدیعہ نہیں وہی پر تاریخ نے یہ لکھا کہ علی کی بیٹی اپنے دونوں شیروں کو اپنے زانووں پر بٹھلائے ہوئے در سے شجاعت دے رہے تھے اور یہ فرما رہی تھی میرے شیروں تم حیدر کررار کے نوا سے ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو اے میرے شیروں مامو کے اکبر سے پہلے مامو میں جان قربان کرنے حیدر کے نوا سے جعفر کے پوتے تاریخ نے لکھا کہ دونوں شہدادوں نے سر کو جھکایا کہا اممہ بس صبح ہو مامو سے اجازت دلوا دی جائے گا کہا ہاں میرے شیروں لو عددارو کربلا کے دن کا آشور کے دن کا آغاز ہویا آشور کا آغاز ہویا ایک ایک ساتھ ہی حسین کا جانے لگا تاریخ نے لکھا کہ دو سائے علی کی بیٹی کے خیمے کے قریب سے گزرے بی بی نے پوچھا فضا یہ کون ہیں جن کے سائے ابھی گزرے کہ شہدادی آپ کے شیر کا بلالا دونوں شہدادیں خیمے میں آئے علی کی بیٹی نے بیٹوں کو دیکھا اور فرمایا عونو محمد آبھی تک زندہ ہو عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ شہدادی پر سے تو قبول فرما اللہ کے نبی راضی رہے عونو محمد آبھی تک زندہ ہو شہدادوں نے ہاتھوں کو جوڑا اما مامو جاہ نے زیادہ سائیں دے رہے کا بھئیہ کا بلالا غریب زہرہ کیا ہوا بہن تاریخ نے عدداروں لکھا علی کی بیٹی نے دونوں شہدادوں کو بھائی کو بیس میں کھڑا کیا ہاتھ پکڑا حسین کے گرد چکر کرتے ہیں کیا مائے ہیں کربلا کی مائے ہیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ کیا مائے ہیں کربلا کی مائے ہیں لو اجازت ملی دونوں شہد سوار ہوئے ایک کو حسین نے سوار کر آیا دوسرے کو عب الفضل اللباس نے سوار کر آیا تاریخ نے لکھا ہے وہ حملے کی حیدر کرار کے نواسے ہیں جعفر تیار کے پوتے ہیں وہ حملے کی یہ ہے کہ تاریخ یاد رکھے ہیں عدداروں جانتے ہو اب ایک جملہ کہوں گا عددار اس جملے کو محسوس فرمائے ہیں حیدر کے نواسے ہیں دونوں شہدادے حملہ کرتے کرتے دریہ کے قریب پہنچے ہیں تب دریہ کے قریب پہنچے نا فوجوں میں بھکتر مچی حیدر کے نواسے ہیں جعفر کے پوتے ہیں فوجوں میں ہلچل تھی بھکتر مچ گئی تب دریہ کے قریب پہنچے نا تو ایک جہدادوں نے چھوٹے شہدادے سے کہا بھائیہ کاس سکینہ کی مشکلے آتے ہیں کاس سکینہ کی مشکلے آتے ہیں بس عدداروں ادھر نلسکر یزید سے آواز ملند ہوئی ارے یہ حیدر کے نواسے ہیں ان کو جھدان کی آدھا ہے یہ جعفر کے پوتے ہیں ان کو آلہ کی آدھا ہے فوجوں میں ملکی حملہ کیا دونوں شہدادے جھدان ہوئے تاریخ کے دیئے دونوں شہدادے شہدادوں نے ذریب چھوڑی نا سلام کیا مامون کو ایک طرف سے حسین دوڑڑ ایک طرف سے عباس دوڑڑ دو جملے کہوں گا ایک طرف سے حسین دوڑڑ ایک طرف سے عباس دوڑڑ دونوں شہدادوں کو اٹھا کے خیمے میں لائے ایک شہدادہ نقصت ہو گیا حجرکمل اللہ حلی کی پاک بیٹی کو خبر ہوئی بی بی کے خیمے میں دونوں بیٹے تھے خسین کھڑے تھے عباس کھڑے تھے درمیان میں حلی کی بیٹی بیٹھ گئی حجرکمل اللہ ترمیان میں شہدادی بیٹھ گئی ایک شہدادے کے سینے پہ دوسرے ہاتھ دوسرے شہدادے کے سینے پہ ایک شہدادے میں جس میں جان باقی تھی نا ماں کی خوشگو محسوس کی آنکھیں کھولیں حجرکمل اللہ حجرکمل اللہ آنکھوں سے اشارہ کیا حسین کی جانے لبوں میں جنبیش آئی کہا اما ماں مو گواہ ہے ہم نے پانی نہیں بیا حجرکمل اللہ حجرکمل اللہ حجرکمل اللہ بھئی جملہ کہا شہدادہ بھی دنیا سے لقصت ہو گیا علی کی بیٹی نے کہا پاہلے باہے زیرک کی قربانی کو قبول کرنا عددار و تاریخ کہتی ہے کافلہ سیر ہوا کافلہ سیر ہو کے چلا ہے کوفہ کوفہ سے شام شام کی قائد ہے قائد سے رہائی ہوں تم نے سننا عددارو اب تو گریہ کے دن آ رہے ہیں بکا کے دن آ رہے ہیں جو جو شبے گزرتی رہیں گی گریہ و بکا مسائے پڑھتے جائیں گے ہاں عددارو تاریخ نے لکھا ہے اب شہدہ کے سر واپس کیے جا رہے ہیں عددارو بڑھ کے علی کی بیٹی نے حسین کے سر اپنی آگوش پہ لیا ام فروہ نے قاسم کے سر کو لیا ام لیلہ نے اکبر کے سر کو لیا ادارو بی بی اپنے وارثوں کے سر کو لے رہی تھی تشت میں تو ننے سر رہ گئے جب کچھ دیر گزری شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ان سروں کا کوئی والی اور وارث رہی تو کہنے لگی ارے کیا انسان کے ٹکروں کی معامل گئی ہے عجر حکمل اللہ خدا ان آوازوں کو رحمت نازل فرماتا کسی بی بی نے کہا یہ علی کے بیٹے یہ قافلہ واپس صلاح شام سے رہائی ہو کربلا علی کی پاک بیٹی نے اپنے آپ کو بھائیہ کے قبر پر گرا کے ایک جملہ کہا بھائیہ بھائی جملہ سنو بھائیہ جو امانت دی تھی وہ واپس نہیں لائے اب یہ قافلہ مدینہ پہچا بشیر ندا دیتا تھا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حضر داروں بی بیاں روزہ رسول پہ گئیں نانا کو پوری رودات سنائی سفر کی جناب عبداللہ آگئے امام کے پاس کہا مولا شہدادی سے فرمائے گھر تشریف لائے کہ ہم مائے ہیں کربلا کی مائے ہیں عجر کمل اللہ تاریخ لے لکھا آخری جملہ کہنا ہوں چھوڑوں گا اب شہدادی اپنے گھر زہن میں یہ وہ بی بی ہے علی کی بیٹی کہ جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے مدینہ اپنے بچوں کو نہیں روئے اپنے گھر کے سہن میں بیٹھی تھی جناب عبداللہ وادد ہوئے شہدادی کو دیکھا بی بی نے جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ جی شہدادی اپنے بیٹوں کی جنگ پوچھنا چاہتا ہے عجر حکم اللہ خدا تمہاری آوازوں برحمت نازل فرمانا جناب عبداللہ فرمانے لگے نہیں بی بی مجھے یہ بتائیے میرے مولا پہ کیا گزری ارے رسول کے نوازے پہ کیا گزری علی کی پاک بیٹی نے حسین پہ بیٹا ہوا لمحہ لمحہ بتایا میں سوچتا ہوں جب بی بی بتا رہی ہوگی کہ کیسے عباس کے بازول آیا بھائیہ کیسے میرے بھائی نے اکبر کے سینے سے برچی کیجئی عددار تاریخ میں لکھا جب یہ بتا چکی نا علی کی بیٹی اپنے گھر کے سہر میں کھلی ہوئی کچھ قطع آگے بڑھی نگاہوں میں عونو محمد کے حجرے آگئے اب جو لگاہ بڑھی مابتا لکھر آئی کرب اللہ کے لکھی آگے دیو مابتا شہروں مابتا مابتا دینا کس 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 کام مابتا کرتی دینا کبھی یک برگر کبھی یک اللہ محمد والمحمد الوآخر تعطون لب لذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ كل ولی الحج دل حسن صلوات و علی و علی و علی و فی کل سامن ساعت لیل و نحار ولی و حافظ و ناصر و دلیل و آئین حتی تسکن و ارد کا توع و تم تیع فی ها تبیل برحمت کا یا رحم الرح موسیقی موسیقی